اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف اور ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے خان دا کھڑاک کپتان دا کھڑاک خان ان مروت آؤٹ معاملہ جب لیڈرشپ کا آتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسری کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر تو رہ سکتی ہے سوپر سیڈ نہیں کر سکتی اور یہ ہوا کہ کپتان ان ہوئے ہیں مروت آؤٹ ہوا انسائیڈ سٹوری کیا یہ سٹوری آپ کے سامنے شیئر کروں گا ایک جنڈا حرم میں یعنی خانہ کعبہ کے ہاتھے کے اندر لہرانے کا معاملہ اور اس کے اوپر تاہر عشر صفی صاحب سیخ پا ہوئے جنڈا پی ٹی آئے کا تھا لہرائے آ گیا وہاں پر اور پاکستان میں اس کا رییکشن آ رہا ہے یہ رییکشن کیوں آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے جنڈا لہرانے والے کون تھے سعودی حکمت سے کیا مطالبہ کیا ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کو جو دھمکی آمیز پاودری خطوط تھے جس کو کہے ہیں نشائی خطوط ان نشائی خطوط کا ڈراب سین کیا ہوا ہے مزید بھی کچھ لوگوں کو بھیجے گئے ہیں اس کا ڈراب سین کیا ہوا ہے اس کے اندر سے کیا نکلیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ ملنا کسی اور کو تھا خان صاحب سے ملوا کسی اور کو دیا گیا ملوایا کس نے کس نے نہیں ملنے دیا کونسی شخصیت تھی خان صاحب اس پہ برہم ہوئے نہیں ہوئے یہ بھی ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایسیل سے ایک ویلاغر کا نام نہ نکالنے کے اوپر جج صاحب برہم ہوئے اب ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ ریپورٹ ایسے کرتا ہے کہ ایسے ویلاغر کوئی انوکی مخلوق ہے اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے حالات یہاں تک پہنچ گیا ہیں کہ اس ویلاغر کا نام لکھنا تک بھی گوارا نہیں کرتے اتنی سنگ دلی ہے اس کی وجہ کہ آئے یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس لئے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن گا نہیں گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھیں انگلی یہ ساتھ اکے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا ایک اور چیز میرے موبائل فون کے کور کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں کچھ بہن کے بیٹھا ہوتا میرے سائیڈز پروفائل سے دیکھ کے بتا رہتے ہیں جب ہم نے ٹراؤزر کونسا پھین نہ ہوگا ہے ویری گوڈ جی ویری نائس تینکیو ویری مچ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں سب سے پہلے میری نظر میں اس سے بڑی ٹاپ سٹوری نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے ہاتھے کے اندر خانہ کعبہ کے ہاتھے کے اندر کچھ فینز میں فین دیوانے ہوتے ہیں تصاویر لے جاتے ہیں تبرکات لے جاتے ہیں اکس موبائل کے ذریعے دکھا کر اس کے دعائیں کرتے ہیں یا پھر جھنڈا لے جاتے ہیں یہ کوئی فلسطین یا اسرائیل کا جھنڈا تو تھا نہیں تو وہ ہوا یہ کہ وہ جھنڈا پاکستان تحریک انصاف کے تھا دو عدد فینز وہاں پر جھنڈا لے رہا رہے تھے اور اس کی ویڈیو پوسٹ ہوئی مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے بھی کچھ افیشل اکاؤنٹ سے پکچر پوسٹ ہوئی اس کے بعد پاکستان میں واویلا مچ گیا واویلا کیسا مچ ہے مین سٹریم میڈیا ایسے آگیا کھل کر کہ یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے سعودی حکومت کو اس کو پر کاروائی کرنی چاہیے احمقانہ حرکوں کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے تو میرا سوال سے بھی اتنا سا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فلسطین یا اسرائیل کا جھنڈا نہیں ہے وہ تو ادھر تو وہ بھی میرے خیال میں اس کی بھی ایجادت ہوگی یا یہ کوئی دائش کا جھنڈا تو تھا نہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور فینز ہیں فینز محبت کرتے ہوتے ہیں فینز تو کسی کا بھی لے جاتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد اصولا تو وہاں پر ایجادت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے اگر ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر پاکستان کی جو حکومت کے ہر کارے ہیں میں تاریل شریف صاحب کو پتا ہے مجھے کہ وہاں وہاں ہر حکومت کے اندر کسی نہ کسی پوزیشن کے ہوتے ہیں خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر معذرت کے ساتھ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر رپزنٹ کر رہے ہیں علماء کانسل کو ایک بردبہ منسٹری بھی مل چکی ہے مشیر بھی رہ چکے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی کی بھی زندگی خطرہ میں ڈال سکتا ہے خاص طرح نوجوانوں کی ظاہر ہے کہ وہ اس وقت عمرے کے اوپر ہوں گے یا شاید ہو سکتا ہے وہاں سے نکل چکے ہو تو یہ بڑا افسوسناک رہے گا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے ریٹالییشن پتہ نہیں کس لیول کے اوپر ہے اس کو آئندہ ہم منیٹر کریں گے یہ سیچویشن کے بہرحال یہ ویڈیو اور یہ فوٹوز بڑے وائرل ہو رہے ہیں آج ہاتھیں سپریم کورٹ کے ججز کے معاملے کے پر یہ سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو بھیجوائے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئیے جی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو بھیجوائے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تفتیش میں اہم پیش رفت ذرائع کے مطابق سٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاودر کی فورنزک رپورٹ ہو گئی ہے خط سے ملنے والے پاودر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے بہت زیادہ مقدار میں ہو تو یہ کینسر میں میں مبتلا کر سکتا ہے اس کی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں وہ کچھ اور ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں خطوط میں موجود پاودر میں آرسینک کی مقدار دس فیصد پائی گئی ہے ذرائع کے مطابق پاودر میں آرسینک کی ستر فیصد سے زیادہ مقدار بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہے اس کے سونگنے سے انسان کے آساب پر شدید اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیٹی ڈی نے سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیٹر باکس کے قریب کی سیٹی ٹی ویڈیو بھی حاصل کر لی ہے ویڈیو میں موجود مشتبہ افراد کی نادرہ کے ذریعے شناخت کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق سیٹی ڈی نے ویڈیو میں موجود کچھ مشکوک افراد سے تفتیش کا فیصلہ کیا ہے واضح ہے کہ چیف جسر پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسر آمیر فاروق سمیت آٹھ ججز کو مشکوک خطوط محصول ہوئے تھے جس پر پاودر اور دھمکانی آلہ نشان بنایا گیا تھا سلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط محصول ہونے کے بعد اگلے ہی روز لاہور ہائی کورٹ کے بھی ججز کو دھمکی آمیر خطوط محصول ہوئے تھے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیر خطوط محصول ہونے کے معاملے پر سی ڈی ڈی میں مقدمات درج کر لیے گئے تھے تو آرسین ایک ٹین پرسنٹ پائی گئی ہے اب یہ پاودر کیا تھا دھمکی آمیر نشان کیا تھا اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں نکلے گا یہ ڈی ٹیلز وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سامنے آتی رہیں گی اگر لانے کی نیت ہوئی تو آگے جلتے ہیں جناب ملنا مضمل اسلم صاحب کو تھا لیکن ملوا سیف اللہ نیازی کو دیا گیا کس سے؟ کپتان سے یعنی عمران خان صاحب سے وہ سٹوری کیا ہے وہ سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ دو عدد ٹویٹ ہوئے ہیں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں آآ ہسہ بٹ ہے یہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ عمران خان نے صاحب اللہ نیازی کی ملاقات پر موجودگی پر نگباری کا اظہار کیا اس سے کا اظہار کیا سلام کے جواب میں کہا تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور پھر ان سے کوئی گفتگو نہیں کی عمران خان نے آج ہونے والی ملاقات میں سیاسی حکمت عملی کو زیر بحث لانے کی کوشش نہیں کی گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی تھی آچھا اس کے اوپر مشیر خزانہ خیار پختونخواہ مضمل اسلم سے عمران خان آج ملاقات کے خواہاں تھے عمران خان نے مضمل اسلم کے نام کی منظوری دی لیکن مضمل اسلم کا نام نکال کر آج سیف اللہ نیازی کو ملاقات کروا دی گئی وہ کون ہے جس نے مضمل اسلم کی ملاقات خان سے نہیں ہونے دی اس کی ریزنز بھی سامنے آنے کے حوالے سے لوگ سبلات پوچھ رہے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کا ورچول جلسہ ورچول انٹریکشن ہے چھے تاریخ کو پہلے اسلام آباد کے پریڈ گراؤن میں ہونا تھا نہیں ہوا اب اس کی ڈیٹ عید کے بعد کر دی گئی ہے آج ورچول انٹریکشن ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ جو بڑی ساری موٹی ساری شاک ہے وہ نیچے جا کر فائبر آپٹک کو جو ہے وہ دندی وڑتی ہے نہیں وڑتی ٹھیک ہے وہ اگر ہوتا ہے تو پھر شام تک آپ انٹرنیٹ کے لیے نہ ہی سمجھئے لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک ورچول انٹریکشن ہو جائے گا اور یقین ہے ایک کامیاب یہ سکسیسفل ورچول انٹریکشن ہو سکتا ہے اس کے لیے لوگوں کا بلا شدت سے انتظار ہے میری کوشش ہوگی کہ آج دوسرے ویلوگ سے جہرمہ چھوٹی مار لو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعت الودا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جو ہے عبادات کے اندر گزار لیا جائے ویسے میں نے پورا رمضان اور اس سے پہلے پیچھلے ٹکیمنٹ ڈیڑھ مہینے سے ویلوگ کوئی مس کیا نہیں ہے پوری کوشش ہوتی ہے تمام ویلوگز آپ کے سامنے رکھے جائیں اچھا جی اب جب آپ ویلوگر والی کہانی میں آپ کو بتاہتا ہوں یہ بڑا افسوسناک ہے یا مطلب میں آج نیشنل میڈیا کو دیکھا تو میں ہل گیا کہ یہ کیا کہانی ہے یہ کیا دو نمبری ہے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نام بھی نہیں لیتے یہ سٹوری سنیے گا سٹوری کیا لکھتا ہے یہ جیو کی سائٹ کے اوپر سٹوری پڑی ہوئی ہے ای سی ال سے ویلوگر کا نام نہ نکالنے پر سیکریٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے ویلوگر کا نام ای سی ال سے نہ نکالنے پر سیکریٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے اسلامباد ہائی کوٹ نے ویلاغر کا نام ایسیل سے نا نکالنے کی درخواست پر عدالت کے سیکریٹری داخلہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی عدالتی حکمات کے باوجود ویلاغر کا نام ایسیل سے نا نکالنے پر اسلامباد ہائی کوٹ نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری داخلہ سے ایک گھنٹے میں رپورٹ طلب کی تھی اچھا عدالتی احکمات کے باوجود ویلاغر کا نام اسل سے نہ نکال رہے ہیں اچھا جی جسٹس سردار اجاز اساق نے پوچھا تھا سیکریٹری داخلہ وجوہات بتائیں کہ ویلاغر کا نام اسی حل سے کیوں نہیں نکالا اچھا میں مخمصے میں پڑھ گیا میں گئی ارکیٹ اپ ویراغر ہے کہیں میرا نام تو نہیں آگیا ہے کہیں وہ ایران ریاض صاحب کا تو نہیں ہے یا کوئی اور ہگاستور یا محمد اللہ جان تو میں وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر میں نے اپنی انویسٹیگیشنز کی میں نے اپنے سورسز لڑایا پھر جا کے میری پتہ چلا یہ سمیب راہیم صاحب کا کیس ہے سمیب راہیم صاحب کے کیس کے اندر توہینی عدالت کی کاروائی کا اندیا دے دیا تھا آج کرنے کا اس میں مزید اپ ڈیٹ جو بھی آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن مطلب ایک نیشنل میڈیا ہے یار نیشنل میڈیا کو یہ شرم نہیں آتی جس وقت میں پرائیم ٹائم سلوٹ کر رہا تھا پرائیم ٹائم سلوٹ کر رہا تھا یعنی ٹاپ ریٹڈ پاکستان کا ٹاپ نوچ سلوٹ کر رہا تھا سب سے بیسٹ گیس میرے پاس ہوتے تھے اتنی میں نے محنت کی اس کے اوپر میں ملک کا پرائیم ٹائم اینکر تھا مجھے یوٹیوبر لکھتے تھے ٹھیک ہے اور ملک کا سینئر جنرلسٹ ہے تینتی سال سے جنرلزم کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ ایک چینل کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کی پریزنس بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے اس بندے کو بھی لاؤگر لکھ رہے ہیں اس کا نام نہیں لکھتے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا مطلب آپ سچ آدھا سچ لکھنا بھی کرائیم ہے انٹلیکچول کرائیم ہے یہ انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کے اندر آتا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو افسوسناک ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں تو وہ سمجھ ابراہیم صاحب کا کیس تھا جب میں نے اس کو کھولا ٹٹولا تو میرے سامنے آ گیا جی اچھا شیر افضل مروت صاحب نے ایک نیا پینڈوراس باکس کھول دی ایک نوہ کٹا کھول تھا مروت صاحب کی عادت ہے بہت زیادہ لائل ہوں گے بہت اچھے ہوں گے میں نے ایک بانو خودسیہ صاحب کی صاحبہ کی ایک کہاوت پڑی تھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا انہوں نے کہا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا رشتہ بلکل دیمک کی طرح چاٹ لیا جاتا ہے جب بے عزتی جذباتیت کا وائرس اس کے اندر چلا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ جذبات سے نہیں ہوچ سے کام لینا ہوتا ہے بعض اوقات جذبات اچھے ہوتے ہیں وہ فیسنیٹ کرتے ہیں بعض اوقات جذباتیت میں آپ کو یہ ایسا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں جس سے جو آپ کا احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو مربت صاحب نے ابھی ایک نیاب انڈوراز باکس کھول دیا انہوں نے کہا کہ فوکل پرسن کی تائناتی کو سازش قرار دیتا ہوں اچھا اس کے اوپر گزشتہ روز راہو فحسن صاحب ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹی وی شو میں نے بڑا بغور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے عمر ایوب صاحب کے سامنے اور ایک اور شخصیت تھی پنچوتا صاحب ان کے سامنے عمران خان صاحب نے ملکل کلیئر کٹ کا ہے کہ شیر فضل کا نام جو ہے وہ فوکل پرسن کی فیرس سے نکال دیں تو اور پھر مربت صاحب اس کو ان کے خلاف سازش بھی گردان رہے ہیں اب ان کو تھوڑا سا اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھے جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایک سیپریٹ ونگ بنانے کا اندیا دیا تھا میرے خیال میں یہ احمقانہ حرکت تھی ویسے شیر فضل مربت صاحب کے بہت ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو میں لائک کرتا ہوں مطلب بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا چیزوں کو خاص طور پر جب الیکشن کیمپین کے والے سے کوئی نکل نہیں رہا تھا تو انہوں نے خیبر پختون خواہ سے لے کر مہران تک جہاں جہاں جا سکتے تھے گئے اور لوگوں کو چارج کیا ان کی یہ کعوش آپ بھول نہیں سکتے پھر ٹیلیویجن کے اوپر جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو ربزنٹ کیا اس کو بھی نہیں آپ بھول سکتے پھر دو ایک چیزیں تھیں جو ان کے کریڈٹ کے اوپر نہیں جا رہی تھیں وہ ان کے لئے ڈس کریڈٹ ہو گئی ایک نمبر ون پہلی چیز یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو چالیس لوگوں کا فال بلوک پنجاب کے اندر بننے کی بات کئی تھی تو اس کے اوپر جو ہے ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی اور پارٹی کے ربزنٹیٹیو ہے اس کے بعد دوسرا انہوں نے جب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈریکٹلی رسپانڈ کرتے ہوئے ان کی تزہیق کرنا شروع کر دی جو کہ پی ٹی آئی کا اس وقت میرے خیال میں سب سے پاورفول ایکس فیکٹر ہے اس کو آپ نے ڈیمیج کیا پھر آپ نے اپنا سوشل میڈیا ونگ بنانے کی اناؤنسمنٹ کر دیا پانچ تاریخ ہے اچھا شروع کر دینا تھا پانچ اپریل کا اندیا دیا تھا تو اس نے ان کے لیے نیگٹیو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کان بھی بھرے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے انسان ہے ہمارا ہیومن اینگل بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اقدامات نہیں آپ کو ڈینٹ پہنچا ہے اب آپ جب مل نہیں پائیں گے تو پھر آپ جواب دہی کیسے پائیں گے اس کے اندر سے تو آپ کا اپنا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ شیڈی ہو جاتا ہے شیر عبضل مروض صاحب اس چکر کے اندر رگڑے گئے ہیں لیکن کپتان دہ کھڑا کپتان دیکھیں کسی بھی ٹیم کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کا ایک سٹیرنگ دو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا ہے ایک ادھر ڈرائیو کرے گا ایک ادھر ڈرائیو کرے گا اور پھر اگر کوئی سپر سیڈ کرنے کی کوشش کریں کسی پوزیشن کو تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سپر سیڈ کر کے آئندہ جا کر کریں گے تو کیا کریں گے تو ان حالات کے اندر شیر عبضل مروض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کا تقریباً آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا اس کو کامیابی قرار دے رہا ہے کچھ نے تو ٹویٹ کیا ہوتا ہے شیر عبضل مروض آؤٹ کپتان ان شیر عبضل مروض آؤٹ that is the thumbnail of my vlog as well تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ سیخ پا ہوں یا اس کو مزید سازش ڈیکلیئر کریں میرے خیال میں شیر عبضل مروض صاحب کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک لاحی حمل ڈیوائز کر دینا چاہیے کہ آپ آئندہ اپنی سٹریٹیجی کے اندر رہیں گے تو کیسے رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہیومن نیچر ہے آپ کے اردگرد آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں پھر آپ وہ قدم اٹھائیں جس سے کم سے کم ڈیمیج آپ کو ہو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ ارگنیزیشنل بیہیوئر کہلاتا ہے جس کو بہت کلوزلی مونیٹر کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی شخصیت کو آنے والے دن بلے پاکستان کے لیے نازک ہو سکتے ہیں ویسے تو یو این جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے مہنگائی دو ہزار پچیس میں پوائنٹ ون ٹو پہ آ جائے گی بارہ فیصد پہ آ جائے گی سوری بارہ فیصد پہ آ جائے گی اس وقت پچیس فیصد ہے لیکن دو ہزار پچیس کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تاکہ وہی بات ہے جو دو سال ہی نے کہا دو سال ہمیں اور کرنے نہیں لیٹس سی واتھ ہیپنن نیکس نیچ آج کی ولوگ سے اتنا ہی سبسکرائی کیجئے بیل آئیکنڈ کے دعاو میں ہلکے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ